خرگوشوں کو صبح صبح میں نے گھاس لا کر دیا اور خرگوش لگی ہوئے ہیں گھاس کھانے میں اور یہ دیکھیں نہ کس طرح سے لپا لپا کھا رہے ہیں یار یہ دیکھیں نہ نزیق سے انہیں مون چیک کریں اور بھائی صاحب یہ چیک کریں کس طرح سے یار کھاتے ہیں اتنا تیز کھاتے ہیں م dum شاہ اللہ خرگوشوں کو کام کہتے ہیں کہ خرگوشوں کا کام اور چوہے کا کام ایک کھانا اور دوسرا بچے دینا اور اسی طرح سے ہے کہ ان کو اگر پوری اگر جتنا ہم بھی زیادہ گھاس ڈال دو اتنا زیادہ کھا جاتے ہیں کام ڈالو پھر بھی یہ گزارہ کر لیتے ہیں زیادہ ڈالو پھر بھی یہ سارہ کھا جاتے ہیں اور چھوٹے خرگوش جو ہم لے کر آئے تھے وہ بھی ماشاءاللہ ان کی گروت اتنی اچھی ہو گئی ہے کہ بڑی جو ہماری خرگوش میں ہے جو بڑی ہیں ابھی سارے وہ والے بیٹھے ہوئے ہیں جو بعد میں ہم لے کر آئے تھے پانچ لیکن ایک وہ بڑی بیٹھ ہوئی ہے جو ہمارے موٹو پتلو کے ساتھ بیٹھ ہوئی ہے میک پائی ریوارس ونگ کے ساتھ پیچھے بیٹھ ہوئی ہے وہاں پہ لیٹھی ہوئی ٹھانڈ لگو آ رہی ہے ارے بھائی مرگی کو کیا ہو گیا ہے اندر سے نکل رہی ہے اور اس طرح سے آوازیں دینے شروع کر دی ہیں اور ادھر بھائی لیلہ مجلوم کی کام چک کریں صبح صبح یہ دیکھیں ویڈیو بناو تو یہ ویڈیو میں صحیح اپنا ریسوانس دیتے ہیں اور لیلہ مجلوم اس وقت فل موج مستی میں ہیں موج مستی میں ہیں یہ دیکھیں نا کس طرح تھے مجلوم زبردست قسم کو سٹانس منعا کے کھڑا ہوئے اور لیلہ لیلہ بھی کوئی کام نہیں ہے بھائی ادھر دیکھیں اس کی کام جو کبوتروں کا دانہ نیچے میکس دانہ گرتا ہے نا وہاں سے یہ دانہ اٹھا رہا ہے ادھر بھائی صاحب اس کو جو ہی دانہ نیچے گرتا ہے اس کو خوشبو آ جاتی ہے یہ فوراں سے پہنچ جاتا ہے یہ دیکھیں نا گرمی کی یہ حالات ہو گئے ہیں کہ یہ خربوش اس طرح سے لیٹے ہوتے ہیں یہ دیکھیں بھائی اس نے فل زمین پر اپنی پیٹ اس نے پورا سینہ پیٹ اور اس نے سائی ٹانگیں اس طرح سے رکھ رہی ہیں اور اس سائی پہ وہ بھی اس طرح سے بیٹھ ہوئے وہ دیکھیں نا ہیرہ اس بچوں والی مرگی کے اوپر نا لائن مار رہے اور دیکھیں کہ یہ کیا کرتا ہے یہ دیکھیں نا لیکن یہ بچوں والی مرگی ہے بھائی جان کچھ خیال کرو مدہ رہن ہے تم لوگوں کی مستی رہی رکھتی سمجھ نہیں آتی تم لوگ کے لے کر آئیں گے یہ دیکھیں ہیر چوزے نیچے سے کیا ڈھوڑا رہے ہیں یہ دیکھیں بوری کیوں بھونک رہی ہے بوری بوری یہاں پہ کچھ کھا رہی تھی میں نے دیکھا ہے تو مجھے دیکھ کرنا چھوڑ دیا کھانا یہاں پہ ہماری ہیرہ پتھا اور ہیری پتھی یہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں ہیرہ پتھا ہیرہ پتھی اس طرح سے کہتے ہیں اسے سارے چوزے نا سوپر صبح ہم نکال لیتے ہیں یہ ماں کے بغیر والے چوزے ہیں ان کی ماں ہم نے بیچ دیا کیونکہ ان کی ماں سب لوگوں کے ساتھ لائی کرتی تھی جس کی وجہ سے ہم نے اس کو بیچ دیا یہ دیکھ رہا ہے یہ بھائی صاحب کہاں سے کیا ڈھوڑا رہا ہے اور اس سائٹ پہ یہ والی مدر ہیں جو اصیل مرگ یہ یہ اپنے چوزوں کو لے کر جا رہی ہے فصل میں اور وہاں سے ان کو کچھ کھلائے گی پلائے گی تو یہ دیکھیں یہ جا رہی ہے یہاں پہ ہمارے کافی زیادہ پودینہ لگا ہوئے ماشاءاللہ یہ چیک کریں یہ سارا ہم نے پودینہ لگایا ہوئے کیونکہ یہاں سے ہمارے طلاب کو پانی نکلتا ہے تو طلاب کے اپنے سارا پودینہ ہم نے لگا دیا اور اس کی گروت بہت اچھی ہو رہی ہے وہ لے کر جا رہی ہے یہاں پہ چلے گی ادھر پورا دن ان کا کام ادھر سے کھانا پینے یہ یہاں سے جائے گی اور جو وہاں پہ وہ سامنے آپ کو ہیرے کھاتی نظر آرہے ہیں وہاں پہ زمین میں موجود ہیں اس سائیڈ پہ لے کر جائے گی جہاں پہ ہماری بھنڈیاں اور مرچیں لگی ہوئی ہیں گوری کے گلے میں ہم نے پٹر ڈال دی ہے کیونکہ یہ جتنے بھی موٹسائیکل راستے سے گزرتے تھے یہ ان کو پڑ جاتی تھی اس کی وجہ سے اس کی گردن میں ہم نے پٹر ڈال دیا رسی ڈال دیا اور اس کو دن ٹائم نہ ہم باندھ کے رکھتے ہوتے ہیں یہ دیکھیں نا اس کا دودھ چک کریں کیونکہ اس کے پانچ چھے بچے ہیں تو دودھ اس کا کافی زیادہ ہے کبوتر اس وقت سارے کھڑے سے باہر نکل رہے ہیں باری باری نکل رہے ہیں اور کافی زیادہ کبوتر نکل بھی چکے ہیں جو کہ اس سائیڈ پہ دانہ وغیرہ ڈھونڈ رہے ہیں کھانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن دانہ تو یہاں پہ شاید نہیں پڑا ہوا لیکن کچھ نہ کچھ پڑا ہوتا ہے یہاں سے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں اور یہاں سے کچھ پانی بھی پی رہے ہیں صبح صبح کیوں کے دوستو گرمی بہت زیادہ ہو چکی ہے جس کی وجہ سے آج کل حالات بڑے جو ہے نازک صورتحال جال رہی ہے اللہ کرے بارش ہو جائے اور ابھی کچھ کبوتر نا اندر بیٹھے ہوئے ہیں تقریباً 50% سے بھی کام کبوتر بھی باہر نکلیں کچھ وہ اوپر صبح صبح جا کے بیٹھ چکے ہیں یہ یہاں پہ یہ نیچے آیا آج کبوتروں سب کبوتروں کو نا ہم اڑا کے چیک بھی کریں گے ان سب کو باہر نکالتے ہیں جو جو نکل رہے ہیں اس کے بعد ان کو سب کو نکالتے ہیں اور یہاں پہ ہمارے ماسٹر کیج میں فینسی جتنے بھی ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور انجوئے کر رہے ہیں اور جب فینسی نا صبح صبح دوسرے کبوتروں کو دیکھتے ہیں تو ہمارا یہ جو آدم خان ہے نا یہ اس طرح سے مستی کر رہا ہے جس طرح سے ابھی کر رہا ہے یہ دیکھیں ان کو بھی اڑنے کے لیے خواہش کرتے ہیں کہ ہم کھلے ہوتے شاید اس طرح سے کچھ کر رہے ہوتے ہیں ابھی آدم خان کی کام چیک کریں یہ دیکھیں یہ پکا اس طرح سے باز بنا ہوتا ہے اور اس کا سٹائل یہی ہے یہ بھی نکال آیا جو آگ کے بھائی نے ہینڈ ٹیمڈ کیا تھا اس کو میں نے ہینڈ ٹیمڈ کرنے کی کوشش کی تھی لیکن یہ ابھی جنگلی بن چکا ہے اور ابھی ان کبوتروں میں میکس ہو چکا ہے وہ چھوٹے بچے بھی ابھی نکلنا شروع ہو چکے ہیں دوستو یہ بھی ابھی باہر ہے واو واو اس سائٹ پہ چیک کریں آدم خان کی کام چیک کریں آدم خان باہر جو کبوتر دیکھتا ہے جو جالی کے نزدیک گھوم پھر رہا ہوتا ہے فوراں سے نیچے آ جاتا ہے اور اس طرح سے مستی کر رہا ہوتا ہے واو کتنا مزہ کرتا ہے یہ دیکھیں اوپر وہ دیکھیں درخانی بھی اس طرح سے کر رہی ہے یہ دیکھیں اب یہ آدم خان اوپر جائے گا واو واو کیا سٹائل ہے آدم خان کا صبح صبح نے یہ مزہ کر رہا ہوتا ہے اس طرح سے یہ دیکھیں وہ اوہو ڈائمنڈ کے بیچے اس طرح سے کر رہا ہے کیا بات ہے ڈائمنڈ کو صبح صبح میں نے تھوڑا بہت کھلا دی ہے اور ابھی ڈائمنڈ پانی وغیر بھی ہے اور وہ خرگوشن کے کام چیک کر رہے ہیں کیونکہ یہ برطن پڑھا ہوئے ہیں یہ پانی والا برطن ہے تو یہ بیچارے گرمی کے تو بہت زیادہ نرم ہوتے ہیں اس وجہ سے یہ پیٹ لگا کے بیٹھو ہیں ان کو پانی والی نے تھندہ گلا دری ہے برطن والی کیونکہ مٹی کا برطن ہے تو یہ تھندہ ہوتا ہے اس وجہ سے یہ بیچارے در لگا کے بیٹھو ہیں وہ جو سامنے بیٹھے ہوئے نا وہاں پر میں نے وہ جو لیٹے ہوئے ہیں سامنے یہ والے خرگوشن یہ میں نے بوری جو ہوتی ہے نا بوری سیڈ والی بوری جو ہوتی ہے اس کو میں نے طلاب میں ڈباؤ کے نا یہاں پر راکھ دی ہے تو وہ بھی ٹھنڈی ٹھنڈی ہے جس کی وجہ سے وہ سارے ادھر لیٹے ہوئے ہیں تو باقی کبوتر سارے اس وقت نکل آ رہے ہیں یہ دیکھیں یہ بھی نکل آئے ہیں اور کچھ کبوترنا ابھی نکل رہے ہیں ادھر دیکھیں نا پورا جنگشن بن گیا کبوتروں کا کچھ نیچے اتر رہے ہیں کچھ اوپر جا رہے ہیں کچھ کھا رہے ہیں کچھ گھٹکڑا رہے ہیں اور کچھ چھوٹے سلیٹے بچے بھی ابھی باہر نکل آئے ہیں وہ سامنے دیکھیں نا سلیٹا بچہ اور چھوٹا یار یہ والا سفید بچہ یہ بھی باہر نکلنا شروع ہو چکے اور آٹومیٹک نکلنا شروع ہو چکے مطلب یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور ابھی باہر نکل آئینا شروع کر دیا کھڑا ہمارے کام پڑ چکے ہیں دوستو ابھی ہمیں ایک اور کھڑا بنانے کی ضرورت پڑ چکی ہے اور ہم اس کو بھی زمین دوز ہی بنائیں گے آج کل گرمی اتنی زیادہ ہے کہ صبح صبح نہ کبوتر جوئی باہر نکلتے ہیں تو سب سے پہلے جاتے ہیں پانی والی سائٹ پہ یہ دیکھیں نا چھوٹا سفید بچہ اس وقت پانی کے لیے ابھی اوپر بیٹھا ہے اور دوسرا بڑا بھی بیٹھا ہے سوارے کبوتر نہ صبح صبح جوئی نکلے ہیں سوارے پانی پیتے ہیں اس کے بعد کہیں جاتے ہیں یہ دیکھیں نا ابھی کھڑے سے باہر ابھی نکل بھی رہے ہیں کبوتر اور چیکر کلر والا ہمارا کبوتر بھی باہر نکل آئے یہ دیکھیں اوپر جا رہا ہے بھائی صاحب سوارے وہ گیا آج کل یار بٹکوہ کبوتر ایک بھی نہیں آ رہا پتہ نہیں کیا چکر ہے کیوں نہیں آ رہا اس سائٹ پہ یہ دیکھیں یہ ابھی ایک اور نکل آئے کھڑے سے سوارے آدم خان کی مستی ختم نہیں ہو آدم خان جویں سارے کبوتروں کو دیکھتے ہیں اس طرح سے مستی کر رہا ہوتا ہے آدم خان کو میں باہر کبھی کبھی کھول دیتا ہوں تو بہت زیادہ مزہ کر رہا ہوتا ہے لیکن یہ بھی ایک اور باہر نکل آئے ان سب کو ابھی اڑاتے ہیں ایک بارنا چیک کرتے ہیں اڑا کے چیک کرتے ہیں کتنا مزہ کرتے ہیں گرمی تو ہے لیکن آج ان کو چیک کرتے ہیں اڑا کے یہ سارے کچھ تھنڈی جگہ پر بیٹھے ہوئے اور کچھ نہ ہمارے کبوتر گھر سے باہر والی سائٹ پہ یہاں پہ آ چکے ہیں اور یہاں سے کچھ کھا پی رہے ہیں صبح صبح مرگی کو جو کچھ ڈال جاتے ہیں تھوڑا بہت دانہ دنگا ڈال جاتے ہیں وہاں سے یہ کھانے پینے کے لیے باہر آ جاتے ہیں تو یہ یہاں سے کچھ ڈھونکے کھا رہے ہیں ابھی یار ہم لوگ اپنے سارے کبوتروں کو نہ اڑانے لگے ہیں یہ دیکھیں سارے کبوتر ہم نے کھڑے سے باہر نکال لی ہیں باست بھائی چاڑ جو چھت کے اوپر اور ان سب کو اڑاؤ ٹھیک ہے ابھی سب کو اڑائیں گے اور دیکھیں کہ آسمان کے اوپر ہمارے کبوتروں کا کس طرح سے جھنڈ لگتا ہے مزہ کرتا ہے کہ نہیں کرتا دیکھئے گا سارے اڑائیں گے اڑا اڑا شابہ 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 اڑا ان کو اڑی نہیں رہے گرمی ہے جار گرمی کی وجہ ابھی اڑ پڑے ہیں اڑ پڑے ہیں اڑ پڑے ہیں سارے ہو چکرہ بھائی صاحب سارے گھر اوہ سائٹ پہ یہ کیوں نہیں کہا اس کو بھی اڑانا ہے باہد بھائی اڑانے کے لیے گئے ہوئے ہیں اور ادھر بیٹھے ہوئے ہیں سارے اوہ سائٹ پہ سارے جھنڈ اڑ پڑے ہیں اور کچھ نہ ابھی فوراں سے بیٹھ بھی گئے ہیں باہد بھائی اس سائٹ پہ موجود ہیں یہ اوپر بھی ابھی بیٹھے ہوئے ہیں اس سائیڈ بھی ابھی چھت کے اوپر بیٹھ چکے ہیں سارے ان کو واہ ماشاءاللہ ابھی دیکھیں دوستو نحاش بھائی نے کہا تھا کہ یار ہمیں کبوتر اڑا کے دیکھاؤ تو آج ہم سب کبوتروں کو اڑا رہے ہیں چھوٹے بچے چک سلیٹے سب کو ہم اڑا رہے ہیں اور دیکھیں اوپر والے جھنٹ تو اڑ چکا ہے سارا اور ابھی یہ والے سارے بیٹھے ہوئے دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح سے اڑتے ہیں مزہ آ گیا یقین کریں چس ہا جاتی ہے جب ان کو اڑاتے ہیں اڑا لو کتنی دیر لگاؤ گے اوپر دیکھیں دوستو جھنٹ چیک ہے ہمارے تقریباً اس وقت ہمارے کبوتر ستر کبوتر اڑ رہے ہوں گے تقریباً ستر کبوتر اڑ رہے ہیں یہ دو تین بیٹھے ہوئے چھوٹے بی بی پیجنہ نہیں بڑے بھی بیٹھے ہوئے بلکل ڈیٹھ ہو چکے ہیں یار اوہ یہ بھی اڑ پڑے ہیں ماشاءاللہ ابھی دیکھیں دوستو ماشاءاللہ کبوتروں کو پورا جھنڈ اس وقت اڑ پڑے ہیں اور تقریباً یہ ستر کم سے کم یہ پینس ہٹ ہوں گے کم سے کم پینس ہٹ ہوں گے اور ستر پہ چتر بھی ہوں گے چھوٹے سفید والے سلیٹی بھی ہوئے اس کے شوٹ چیک کریں جو بچوں والے اور اندوں والے کبوتر ہیں وہ سوراں سے نیچے اتر چکے ہیں اور ان کو ابھی چھیڑتے نہیں یار بچوں اے ادھر نسو کبوتر آیا ہو گیا پیچھے وہ چیک کرو نا نہیں نہیں یہ بھلا میرے حساب میں تو یہ کسی کا اور گا ہے اور جار گھر ہمارا کبوتر مارت ہے الٹاری ماشاءاللہ دوستو چیک کریں یار کتنا مزہ کر رہے ہیں دیکھیں یہ بلکل پورا جھنڈ کچھ لوگ گن کے بتائیں کہ ٹوٹر ہماری یہ والے کبوتر کتنے ہوں گے اگر کومنٹس میں کوئی لوگ گن سکتے ہیں کہ ٹوٹر کتنے کبوتر ہیں تو آپ لوگوں کے لئے انام رکھا جائے گا میرے خیال میں کوئی نہیں گن سکتا یہ دیکھیں ماشاءاللہ آج سب کبوتروں کو اڑا آئے ہمارے ایک بھائی ہے نوہاش بھائی کومنٹ کرتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ یار بھائی کبوتر اڑا کے دکھو اڑا کے دکھو آج میں نے کبوتر اسی لئے اڑا دیا کہ یار آپ لوگوں کو دکھاؤں کہ سب کو میں نے اڑا دیا آج سلیٹے آج سارے بچے بڑے سب کو ہم نے اڑا دیا ابھی سارے نیچے اترنا شروع ہو چکے ہیں گرمی ہے دوستو گرمی کی وجہ سے ہے نا ان کے بیچاروں کی چونچ ابھی کھل چکی ہے نیچے سارے اتر رہے ہیں اور یہ دیکھیں بلکل دریکٹ شوٹ لگا کے نیچے آ رہے ہیں یہ دیکھیں یہ بھی آ چکا ہے اور اوپر والا جھونڈ جو ہے نا جو پہلے اڑا آئے تھا وہ ابھی تو کھوڑ رہے ہیں اور باقی جو نیچے والے تھے نا وہ سارے آ چکے ہیں یہ لینڈ کر یہ آ رہا ہے ایک اور آ رہا ہے یہ آیا یہ آیا یہ آیا یہ آیا وہ چھوٹا سفید والا چھوٹا سفید والا اڑا تھا یا نہیں اڑا تھا یاد نہیں مجھے دیکھا نہیں میں نے آجو بھئی آجو وہ تو بھئی اوپر چلے گئے ہیں وہ تو ہائی فلائر بن چکے ہیں سارے فلائن کر کے آ چکے ہیں اور سارے اس وقت پانی پی رہے ہیں اصل میں بچوں والے اور انڈوں والے جو کبوتر ہیں نا وہ سارے نیچے آ چکے ہیں اور یہ دیکھیں ابھی یہ اندر جا رہی ہے اپنے بچوں کے پاس اور انڈوں کے اوپر یہ دیکھیں یہ نیچے اترے گی یہ گئی اور گئ گئی 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 جائے گی آگ گئی باقی سار ادھر سے دانا وغیرہ جھونڈ رہے ہیں یہ دیکھیں نا کتنی زیادہ گرمی ہے کہ اس نے کس طرح سے چونچ کھولی ہوئی ہے اس کو چیک کریں نا گرمی بہت زیادہ دوستو اتنی سی فلائن کی انہوں نے کیا اور ان کا موں کھل چکا ہے حالکہ ان کا سٹیمنہ زیادہ ہے ہر وقت یہ چوکے پہ جاتے ہیں تو اڑتے بہت زیادہ رہتے ہیں اس سائیڈ پہ چیک کریں یہ تو مستیاں کر رہے ہیں موسیقی